موسیقی 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 نوی بھائی کی طریقہ سلام آج ہم جا رہے ہیں ایک بلکل ہی ڈیفرنڈ قسم کی جگہ پر اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک قلعہ نظر آ رہا ہوگا اس کو کہتے ہیں گریار خیصل سولی گریار بھی یہاں پہ کہا جاتا ہے یہ ہم سوزل część میں ہیں اور سوزل lining کے بلکل جو پہاڑیں ان کی آخری کونے کے اوپر موجود ہیں گھر دیکھیں ہیں گرمیوں کا ٹائم ہے تو گھروں کے باہر انہوں نے کھیڑکیوں کے باہر جو پھول لگایا تو یہ جی سامنے نظر آ رہا ہے گریہر کا کیسل یہ کیسل تو تقریباً کم بارہ سو اسوی میں بنا تھا لیکن یہ جو چھوٹا سا اوپر گاؤں ہیں جس کی آبادی صرف رات کے ٹائم تئیس لوگ ہیں دن کے ٹائم تو دکان در چلے جاتے ہیں لیکن رات کو صرف بائیس سے تئیس لوگ میں نے سنا ہے وہاں پہ رات رہتے ہیں صرف جن کے گھر ہیں وہاں پہ تو باقی یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ نیا ٹاؤن ہے گریہر کا اس کی آبادی تو تقریباً دوہزار بائیس سو کے قریب ہے لیکن جو اوپر والا چھوٹا سا گاؤں ہیں جس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس کی آبادی تئیس لوگ ہیں جو وہاں پہ کنفرم بلوک رہتے ہیں تو چلتے ہیں جی گریہر کا کیسل دیکھتے ہیں ایک چیز یہاں پہ اور بہت مشہور ہے یہاں پہ بہت ساری بھیڑیں اور گائیں نظر آئیں گے آپ کو تو ان کی وجہ سے یہاں دودھ بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ گریہر کا جو چیز ہے وہ بڑا مشہور چیز ہے اور امریکہ میں بھی تقریباً دس پرسنٹ وہ آتا ہے اور بڑا مہنگا وہ چیز ہے تو یہاں گریہر کے چیز کی ایک فیکٹری بھی ہے تو یہ جی سویس ایلپس نظر آ رہی ہیں ہم ان کے بلکل آخری کونے پہ ہیں اس لیے بلکل چھوٹے پہاڑ ہو گئے ہیں اب تو تو چلیں اوپر ڈرائیو کر کے جاتے ہیں یہ پہاڑ کی اوپر تو یہاں پہ آپ کو جاتے ہیں وہ گریہر کا قلعہ اور گریہر کا گاؤں دکھاتے ہیں گاؤں سے ساہیٹ پہ ہے بسیکلی یہ قلعہ تھا رو جی اب یہ ہم اندر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے ہوتل لے لیا تھا تو وہ یہاں پہ پیلر سے لگے میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے وہ ریموٹ کنٹرول آئے وہ اگر آپ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں دو والے ان کو آپ وہ مجھے ہوتل والے ریموٹ دیا میں نے بٹن دبایا تو وہ پیلر اندر چلے گئے اور میں گاڑی اندر لے گیا تو میں نے اپنا سمان اتار لیا اس کے بعد میں واپس آیا اور میں پارکنگ لٹ میں گاڑی پارک کر کے تو اب واپس جا رہا ہوں اور وہ پیلر اتنی جیر میں اوپر چلے گیا تھے ہم میں جا کے ریموٹ وہ ہوتل والے کو واپس کرتا ہوں تو چلیں جی اب اس گاہوں میں انتر ہوتے ہیں تھئیس لوگوں کے گاہوں میں سایکل چلا رہے ہیں سایکل کو آنے دیتے ہیں لیکن خیر بچاروں کے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے نے اتنا تو آنے دیا نا کہ وہ ہوتل تک میں نے سامنے جو ہے وہاں پہ پر کم اپنا سامان جو ہے رکھنے رہنے رہنے ہیں ہاں جی تو یہ چھوٹا سا وہ گاؤں ہیں گریہر کا جس میں ڈے ٹائم تو لوگ زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتل والے آ جاتے ہیں لیکن رات کو وہی تئیس لوگ ہیں اور سامنے وہ آپ کو کلہ نظر آ رہا ہے کلہ تقریباً بارہ سو ہسٹری کا بنا ہوئے لیکن یہ اوورال جو گاؤں ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہسٹری تقریباً تئیس سو سال پرانی ہے بس چھوٹی سی جگہ ہے یہاں میں دو راتے رہا ہوں بڑا ہی خوبصورت دا کچھ کرنے کا ہے اچھا یہ دیکھے اُلٹے آپ پہ یہ جو پانی نظر آ رہا ہے یہ تازہ فریش پانی ہے اور یہ چشموں کا پانی پائپوں میں لائے ہوئے ہیں تو یہ آپ اس کو پی رہے ہیں اور لوگ ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو پیتے دیکھا تو چلیں جی اب ہوتل چلتے رو جی ہمارا ہوتل آ گیا ہوتل لی سینٹ جارج اچھا بہت زیادہ مہنگا نہیں تھا یہ پرانا میڈیول وہی ہزاروں سال پرانا جو یہ کمرے تھے ان کو انہوں نے رینویٹ کیا آپ دیکھیں کتنے اچھے بنا گلئے اور یہ تقریبا دو اکسو ڈالر پر نائٹ پہ اس پہ ہمیں کمرہ ملا ہے تو چلیں آپ کو میں اندر جا کے آگے کمرہ دکھاتا ہوں وہ سنہوں نے اس کو پینچھینٹ کیا ہے اس کو اچھا کر لیا ہے تاکہ جو ہے وہ مطلب نیٹ اینڈ کلین ہو گیا اب ہزار سال یہ اس سے بھی پرانی بیلڈنگ ہے انہوں نے دروازوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی کوئی روم ہے کوئی کینگ روم ہے اور یہ مجھے جو انہوں نے روم دیا ہے یہ کیا چیز ہے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں چھتیں بہت نیچی ہیں اور انہوں نے ہیٹنگ لگا دی ایسی تو ہے نہیں ایسی کے ضرورت نہیں ہیں پانوں کے اوپر یہ بیک سائٹ سے آپ کو سوزر لینڈ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ قلعے کی چار دیواری نظر آ رہی ہے ہیٹنگ لگا بری ہیٹنگ لگا بری موسیقی 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 یہ تقریبا 30 ڈالر پر پرسن کہ یہ ڈسچارج ہوتی ہے ہاں جی تو یہ ہم رات کے دو بار چکے ہیں دیکھیں چاند نکلا والے کن بادلوں کے پیچھے ہیں اور ہم اس دائیس سو سال پرانے چھوٹے سے ایک میڈیوال گاؤں میں رات کو سو رہے ہیں ایک عجیب سی فیلنگ ہے چھوٹا سا ایک وہ آگے گاؤں ہیں اس کی بھی تھوڑی چی لائٹیں آ رہی ہیں تو چلے کل صوبہ ہم لوگ جو ہیں وہ قلعہ دیکھنے جائیں گے ابھی تو یہ باہر والا گاؤں تھا تو انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں کل صوبہ جو ہے وہ آپ کو قلعہ دکھا دیں نومی بھائی کی طرح سے اللہ حافظ